خریم بن عمر کے ساتھ اٹھ کر سیاکر جب محمد بن قاسم کے خیمے سے باہر آیا تب سیاکر نے خریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا میرے عزیز نہ تو پہلے تو مجھے جانتا ہے نہ میں تیری شکل سے واقف ہوں پر میں نے تیرا نام ضرور سنا ہے اس لیے کہ تُو نے بڑے بڑے مارکوں میں بڑے بڑے ناقابل تسخیر سورماؤں کو اپنے سامنے زلیل و رسوہ کیا ہے ذرا مجھے اپنے ذاتی خیمے میں لے چل میں تیری بیوی سانکرہ سے ملنا پسند کروں گا اگر ہو سکے تو نکامرہ قبیلے کے سردار کی بیٹی اور تمہارے نائب بنانا بن ہنزلہ کی بیوی گودیری کو بھی مجھ سے ملا دو تو مجھ پر تمہارا احسان ہوگا خریم بن عمر سیاکر کی اس گفتگو سے چونکا اور اسے کہنے لگا کہ سیاکر تم ان دونوں کو کیسے جانتے ہو سیاکر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور وہ پھر خریم بن عمر کو مخاطب کر کے کہنے لگا اے ابن عمر اپنی بیٹی کو کون نہیں جانتا شاید آپ کو خبر ہوگی کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے میں تمہاری بیوی سانکرہ اور بنانا بن ہنزلہ کی بیوی گودیری کو جانتا ہوں ذرا تم مجھے ان کے پاس تو لے کر چلو وہ خود ہی مجھے پہجان جائیں گی اس لیے کہ مذہباً میں بھی بدمت کا ماننے والا ہوں سانکرہ کے باپ سندرداز کے ساتھ میرے بہترین تعلقات رہے ہیں گودیری کا باپ وانگا بھی اکثر و بیشتر سندرداز کے پاس آتا رہتا ہے وہیں اس سے میری ملاقاتیں ہوں وانگا کی بیٹی گودیری کو بھی جانتا ہوں مجھے ذرا ان دونوں بیٹیوں کے پاس لے کر چلو میرے پاس ان کی کچھ امانتیں بھی ہیں اتنے میں ایک طرف سے بنانا بن ہنزلہ بھی آ گیا خریم بن عمر نے اسے سیاکر کی ساری گفتگو سے آگاہ کیا پھر بنانا بن ہنزلہ کہنے لگا کہ گودیری اس وقت سانکرہ کے پاس ہی ہے چلو سیاکر کو لے کر وہیں چلتے ہیں اس پر خریم بن عمر اور بنانا بن ہنزلہ دونوں سیاکر کو لے کر خریم بن عمر کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے اپنے خیمے کے دروازے کے پاس جانے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے خریم بن عمر نے سیاکر کو رکنے کے لیے کہا خود وہ اور بنانا بن ہنزلہ خیمے میں داخل ہوئے اندر سانکرہ اور گدیری بیٹھی باہم گفتگو کر رہی تھی خریم بن عمر آگے بڑھا اور دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا دروازے پر تم دونوں کا ایک مشترکہ مہمان ہے مجھے امید ہے تم دونوں اسے پہچان لوگی خریم بن عمر کے ان الفاظ پر سانکرہ اور گدیری دونوں نے چونکنے کے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا دونوں اپنی جگہ سے اٹھکڑی ہوئیں پھر خریم بن عمر دروازے پر گیا اور سیاکرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لایا سیاکرہ کو دیکھتے ہی سانکرہ بے بنا خوشی کا اظہار کرنے لگی یہ تو محترم سیاکرہ ہیں انہیں آپ کہاں سے لے آئے اس پر سیاکرہ خود ہی بول پڑا بیٹی پہلے مجھے بیٹھنے کے لیے تو کہو پھر میں تمہیں اور گدیری کو اپنے پورے حالات سناتا ہوں سانکرہ نے ایک نشست کی طرف اشارہ کیا سیاکرہ آگے بڑھ کر اس پر بیٹھ گیا پھر اس نے محمد بن قاسم کے پاس پہنچنے کے سارے حالات سنا ڈالے اس کے بعد اس نے اپنے لباس سے دو چھوٹی چھوٹی تھیلیاں نکالیں ہاتھ کے اشارے سے اس نے سانکرہ اور گدیری کو اپنے قریب آنے کے لیے کہا وہ سیاکرہ کے سامنے جا کر بیٹھ گئیں پھر سیاکرہ نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا میری دونوں بیٹیوں میری بچیوں جس وقت تم دونوں کی شادی ہوئی تھی اس وقت میں کچھ بے بس اور مجبور تھا تمہاری شادی کی خوشی میں میں تمہیں کچھ دینا سکا تھا لیکن جو کچھ میں دینا چاہتا تھا اس کا میں نے احتمام ضرور کر لیا تھا اور اس موقع کی تاک میں تھا کہ مجھے کوئی وقت ملے میری تم سے ملاقات ہو تو تمہیں شادی کی خوشی میں وہ تحائف پیش کروں جو میں نے جمع کر رکھے تھے پھر دونوں کو ایک ایک تھیلی تھماتے ہوئے سیاکر دوبارہ بور پڑا میری بیٹیوں ان دونوں تھیلیوں میں تمہاری شادی کی خوشی میں تحائف ہیں دونوں نے جب تھیلیاں کھول کر دیکھا تو ان میں جواہرات کے علاوہ پیمتی زیورات بھی تھیں دونوں کچھ دیر تک بڑی ممنونیت سے سیاکر کی طرف دیکھتی رہیں پھر سانکرہ نے اسے مخاطب کیا اے ام آپ نے خامخہ میں اتنی زہمت کی آپ ہمیں کچھ بھی نہ دیتے صرف شادی کی مبارک بات دے دیتے تب بھی آپ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا انام ہوتا سیاکر نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے باری باری دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرک پھر کہنے لگا تم جو نو جانتی ہو میری کوئی اولاد نہیں ہے لہٰذا تم دونوں کے لیے بیٹیوں کے حیثیت سے احتمام کرنا میری دلی خوشی اور روحانی مسرد تھی اب اس معاملے میں کوئی لفظ نہ کہنا اتنی دیر تک خریم بن عمر اور بنانا بن ہنزلہ بھی سیاکر کے قریب ہو کر بیٹھ گئے تھے پھر خریم بن عمر نے سیاکر کو مخاطب کیا میں اپنے حصے کے لشکر ہی میں آپ کی رہائش کا انتظام کروں گا آپ کے لیے ایک امدہ خیمے کا احتمام کیا جائے گا اور آپ کی آرام کا ہر طرح سے خیال کیا جائے گا جبکہ ہم دونوں قلعوں کو فتح کر چکے ہیں اور لشکر یہاں بھی سست آ چکا ہے تو لشکر اب چند روز تک برہمن آباد کی طرف کوش کرے گا آپ نے تو یہ سارے علاقے دیکھے ہیں کیا آپ ہمیں برہمن آباد کے بارے میں کچھ تفصیل نہ بتائیں گے کہ کیسا شہر ہے مضبوطی کے لحاظ سے کس قدر ہے یہاں سے کتنا دور ہے اور کتنی بڑی قوت وہاں جمع ہوگی اس پر سیاکر تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچتا رہا پھر شاید اس نے اپنے خیالات کو مجتمع کیا اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا عزیزو برہمن آباد اصل میں ایرانی نام ہے ایران کے بادشاہ بہمن ارد شیر کے حکم سے یہ شہر تعمیر کیا گیا تھا اس لحاظ سے اس کا اصل نام بہمن آباد تھا بہمن ارد شیر نے اپنی وسیع مملکت میں تین شہر اپنے نام سے آباد کیے تھے ایک بہمن آباد خوراسان میں تھا جو رے اور نیشہ پور کے درمیان تھا دوسرا عراق میں تھا جس کو شروع شروع میں عبیز ارد شیر کا نام دیا گیا مگر بعد میں وہ بھی بہمینہ کہلانے لگا چونکہ سندھ کو بھی بہمن ارد شیر نے فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا اور اس کے دور حکومت میں سندھ میں یکے بعد دیگرے اس کے والی مقرر ہوتے رہے اس لیے سندھ میں بھی اس کے نام سے یہ شہر آباد ہوا کہا جاتا ہے کہ سندھ میں بھی بہمن ارد شیر نے تین شہر آباد کیے ایک قندابیل جو ترکوں اور ہندووں کی سلطنت کو جدا کرتا ہے دوسرا اور تیسرا بہمن آباد غالباً اس شہر کے آباد ہونے کے کچھ عرصے بعد جب سندھ میں برہمن برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بہمن آباد کا نام بدل کر برہمن آباد کر لیا ورنہ شہر کا اصل نام بہمن آباد ہی تھا اس شہر کے نام کی تبدیلی کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں پہلی یہ کہ بہمن آباد کو برہمن آباد میں تبدیل کرنے میں وہاں کے برہمنوں کا تاثب حائل تھا جس کے بنا پر انہوں نے بہمن آباد کو برہمن آباد کہنا شروع کر دیا اور برہمن آباد میں جو ایرانی آتش قدے تھے وہ مٹا کر ہندوستانی بد قدے تعمیر کر دیئے بہمن آباد کو برہمن آباد میں تبدیل کرنے کی دوسری وجہ یہ خیال کی جاتی ہے کہ سندھی زبان کے مقامی تلفز کی وجہ سے بہمن آباد برہمن آباد ہو گیا یہ برہمن آباد کبھی رائے گھرانے کی حکومت کے زمانے میں لوحانی پرگنے کا مرکزی شہر ہوا گرتا تھا اور وہاں کے حاکم اگم کا دار الحکومت تھا اب بھی اس شہر کی بڑی اہمیت ہے اور اس علاقے کا یہ خاص شہر اور قلعہ خیال کیا جاتا ہے اور شہر ایک مضبوط قلعے کے اندر ہے جس کے چار دروازے ہیں شہر کے مشرقی جانب جلوالی نام کی ایک چھوٹی سی نہر بھی بہتی ہے محمد بن قاسم کے بیٹے نے سندھ کے گورنر کی حیثیت سے اپنی شاندار فتوحات کی یادگار کے طور پر ایک نیا شہر منصورہ آباد کیا کیونکہ یہ نیا شہر برہمن آباد اور سارے سندھ کا پائے تخت بنا اس لیے سندھ کے لوگ اس شہر کو بھی برہمن آباد کہنے لگے لیکن منصورہ اور برہمن آباد میں فرق تھا سندھی منصورہ کو بھی برہمن آباد کے نام سے یاد کرنے لگے جبکہ عرب مورقین دونوں شہروں میں فرق کرنے کے لیے پہلے برہمن آباد کو قدیم برہمن آباد کہنے لگے جو منصورہ سے دو فرسنگ کے فاصلے پر تھا قدیم برہمن آباد موجودہ جھول شہر سے مغرب کی طرف کھنڈرات کے آس پاس خیال کیا جاتا ہے جبکہ محمد بن قاسم کے بیٹے نے جو منصورہ شہر آباد کیا وہ موجودہ شہر شہداد پر سے تقریباً آٹھ میل جروب مشرب کی طرف ہند جمڑاؤ کے قریب دلور کے مشہور ٹیلے کے آس پاس خیال کیا جاتا ہے سیاکر جب برہمن آباد کے متعلق تفصیل سنا چکا تب خریم بن عمر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا سب سے پہلے میں اپنی بینانہ بن ہنزلہ سانکرہ اور گودیری کی طرف سے تمہارا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ تم نے سانکرہ اور گودیری کو ان کی شادی پر تہائے پیش گئے میرے خیال میں تم اٹھو میں تمہارے قیام کا بندوبست کروں پھر تم آرام کرو سیاکر نے خریم بن عمر کی ہاں میں ہاں ملائی پھر خریم بن عمر بینانہ بن ہنزلہ سیاکر کو لے کر اس خیمے سے چلے گئے اپنے لشکر کو کچھ دن سستانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچھ کیا اب اس نے برہمن آباد کا رخ گیا برہمن آباد پہنچ کر محمد بن قاسم نے جلوالی ہند کے کنارے برہمن آباد کے مشرق کی جانب اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیا وہیں اس نے ایک خط اپنے قاسد کے ذریعے برہمن آباد روانہ کیا جس میں لکھا تھا اسلام قبول کرو یا ہماری اطاعت قبول کر کے جزیہ دو اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ دوسری جانب راور میں بدترین شکست اٹھانے اور راجہ داہر کی موت کے بعد اس کے بیٹے جے سینہ نے برہمن آباد کو اپنی طاقت اور قوت کا مرکز بنا لیا تھا اور یہیں اس نے مسلمانوں کی راہ روکنے کا عظم کیا تھا پہلے وہ برہمن آباد میں جنگی تیاریوں میں مصروف رہا برہمن آباد کے قلعے میں اس نے چالیس ہزار کا ایک تربیہ اتیافتہ لشکر رکھا اس لشکر کی کمانداری اس نے مجے ہوئے جرنیلوں کے حوالے کی اتنا ہی ایک اور لشکر لے کر وہ چنیسر کی طرف چلا گیا دراصل برہمن آباد کے نواح میں محمد بن قاسم کے ساتھ جے سینہ ایک جنگی کھیل کھیلنا چاہتا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ محمد بن قاسم جب برہمن آباد کے نواح میں پڑاؤ کرے گا تو برہمن آباد کے قلعے کے اندر جو چالیس ہزار لشکر ہوگا وہ باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے گا جبکہ دوسرے اتنے ہی بڑے لشکر کے ساتھ وہ مسلمانوں پر شبخون مارنے کا سلسلہ شروع کرے گا اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس طرح جے سینہ کو امید تھی کہ وہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دے گا اور انہیں پسپہ ہونے پر مجبور کر دے گا جے سینہ چونکہ برہمن آباد چھوڑ چکا تھا اور جو جرنیل اس نے چالیس ہزار کے لشکر پر مقرر کیے تھے انہیں چونکہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دے دیا تھا اس لیے محمد بن قاسم نے جو قاسد تین شرائط دے کر برہمن آباد روانہ کیا وہ قاسد ناکام لوٹا قاسد کے ناکام لوٹنے کے بعد محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ اپنے سامنے خندقیں کھو دی جائیں جب خندقیں تیار ہو جائیں تو پیر کے روز رجب کے مہینے کی پہلی تاریخ کو برہمن آباد پر حملے کی ابتدا کی گئی محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے دائیں بائیں حصے میں جو خندقیں کھو دی تھی ان میں ان سے اس نے خوب کام لیا ان کے اندر اس نے مجے ہوئے تیر انداز بٹھا دیئے تھے سامنے والا حصہ خالی رکھا تاکہ دشمن کے ساتھ تکرانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے محمد بن قاسم کے مخبر اسے یہ خبر بھی دے چکے تھے کہ جوہ سینہ مسلمانوں کے ساتھ شبخون کا کھیل کھیلے گا اس لیے محمد بن قاسم نے دور دور تک اپنے مخبر پھیلا دیئے تھے کہ اگر ان علاقوں میں جوہ سینہ نمودار ہوا تو ہر وقت اس کی آمد کی اطلاع کی جائے جس روز برہمن آباد والوں سے جنگ کی ابتدا ہوئی اس وقت برہمن آباد میں چالیس ہزار لشکر تھا وہ ڈھول باجے بجاتے ہوئے قلے سے نکلے اور آغوش سکوت میں برہم صداوں کی تخم ریزی اور سانسوں میں بڑی تیزی کے ساتھ تحلیل ہو جانے والی تلخیوں بھرے زہر کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے ان کے حملے کے بعد لال مو سورج نے دیکھا مسلمانوں کے لشکر میں کڑکڑاتے بادلوں کی طرح تقبیریں بلند ہوتی تھیں اور مسلمان سنگریزوں کے بے مروت توفانوں کی طرح حرکت میں آتے ہوئے اپنے کام کی ابتدا کر گئے تھے شنگرفی سورج کی چشم رسدگاہ نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان بھمر بھمر توفان کھڑے کرتے سمندر کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے تھے برحمن آباد سے باہر میدان جنگ زندہ دل مسلمان مجاہدین اپنی روح میں غیر مرئی نشا اور اپنے دل میں وجدانی کیفیت لیے قضا کی پرچائیوں کی طرح دشمن کی طرف چھانے لگے تھے وہ جس سمت بھی رخ کرتے لہجوں کی حلاوت سانسوں کا سکون چھیندے چلے جاتے لمحوں کے اندر انہوں نے تیز و تند ہنگامہ خیز توفانوں کی طرح دشمن کے لشکریوں کو غم انگیز اور عشق بار کرنا شروع کر دیا تھا قلے سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا لشکر گو محمد بن قاسم کے لشکر سے لگ بھگ چار گناہ بڑا تھا پھر بھی وہ مسلمانوں کے سامنے زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکا پیٹ دکھا کر یہ لشکر بھاگا اور قلے میں محصور ہو گیا ابھی یہ لشکر قلے میں داخل ہی ہوا تھا کہ محمد بن قاسم کے مخبروں نے اطلاع دی کہ ان کے پشت کی طرف سے راجہ داہر کا بیٹا جے سینہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے اس کے حملے سے بچنے کے لیے محمد بن قاسم نے پہلے ہی تدبیر اختیار کر رکھی تھی جو ہی یہ خبر ملی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے خریم بن عمر زکوان بن علوان بنانا بن ہنزلہ فوراں اپنے لشکر کے ساتھ مستائد ہوئے اور واپس لڑتے ہوئے وہ جے سینہ کے قریب بڑھے اتنی دیر تک جے سینہ قریب آ گیا تھا خریم بن عمر زکوان بن علوان اور بنانا بن ہنزلہ نے جے سینہ پر حملہ آور ہونے میں پہل کر دی جے سینہ یہ امید بھی نہ رکھتا تھا کہ مسلمان اس پر حملہ آور ہونے میں پہل کر دیں گے وہ تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ مسلمان قلے سے نکل کر حملہ آور ہونے والے لشکر کے ساتھ برسر پیکار ہوں گے وہ پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا لیکن وہ دیر سے پہنچا تھا اس کی توقعات سے کہیں پہلے مسلمانوں نے قلے سے نکل کر حملہ آور ہونے والے لشکر کو پسپا کر دیا تھا قلے میں محصور ہو جانے والے لشکر کو جب خبر ہوئی کہ جے سینہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا ہے تو وہ ایک بار پھر قلے سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اب ان کے سامنے محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی سالار تھے زکوان بن علوان خریم بن عمر اور بنانا بن ہنزلا جے سینہ سے ٹکرا چکے تھے اس موقع پر محمد بن قاسم نے کمال ذہانت اور تدبر سے کام لیا شہر سے نکلنے والا لشکر جو ہی قریب آیا محمد بن قاسم نے دائیں بائیں جو خندقیں کھود رکھی تھیں اور جس کے اندر اس نے پہلے سے تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے انہیں اس نے مخصوص اشارہ کیا شہر سے نکلنے والا لشکر جو ہی قریب آیا دونوں طرف سے اس پر ایسی تیر اندازی کی گئی کہ صفے کی صفے اُلٹ گئیں گھوڑے زخمی ہو کر سواروں سمیت زمین پر گرنے لگے زخمی ہونے والے انسانوں کی چیخوں کا ایک کوہرام اٹھڑا ہوا تھا قلے سے نکلنے والے لشکر نے جب یہ حالت دیکھی تو ایک دم وہ پلٹا اور دوبارہ قلے میں محصور ہو گیا ادھر جے سینہ یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ وہ پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر مسلمانوں کی جنگی حالت کو ابتر کر دے گا لیکن اس کے سارے خواب منتشر ہو گئے اس پر سامنے کی طرف سے خریم بن عمر زرب لگا رہا تھا دائیں جانب بنانا بن ہنزلہ اور بائیں جانب سے زکوان بن الوان نے اس کے لشکریوں کو بڑی تیزی سے کاٹنا شروع کر دیا تھا یوں اس سی طرفہ حملے سے جے سینہ کے سارے عزائم خاک میں مل گئے اور وہ اپنے لشکر کو لے کر پسپا ہوا اور بھاگ کھڑا ہوا خریم بن عمر نے اپنے لشکر کو واپس ہونے کا حکم دیا اس نے جے سینہ کا تاقب نہیں کیا اس سلسلے میں وہ محمد بن قاسم سے مشورہ کرنا چاہتا تھا قلعے سے نکل کر حملہ آور ہونے والے محصور ہو گئے تھے جے سینہ بھاگ چکا تھا لہٰذا محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں کو دائیں طرف کی خندق کی طرف جمع کیا اس سارے سالار اس کے پاس آگئے تب محمد بن قاسم نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا عزیزو یہاں جنگ کی صورتحال دوسرے شہروں کے نسبت کچھ مختلف ہے جے سینہ نے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے منظم تیاریاں شروع کر رکھی ہیں اس کا لاحے عمل یہی ہے کہ جب شہر والوں سے ہماری جنگ روج پر ہو تو پشت کی طرف سے وہ حملہ آور ہو اس پہلی جنگ میں ہم نے چونکہ اس کی توقعات کے خلاف شہر والوں کو جلدی پسپا ہو کر محصور ہونے پر مجبور کر دیا لہٰذا جے سینہ نے ہماری پشت پر دیر سے حملہ کیا ہے لیکن آئندہ ہمیں محتاط رہنا ہوگا خریم بن عمر میں تمہارے ذمہ ایک کام لگا رہا ہوں جے سینہ کو ہمیں یوں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے جس قدر لشکر تمہارے پاس ہے وہ بھی بنانا بن ہنزلہ زکوان بن علوان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ساتھ ہوں گے تم تینوں مل کر جے سینہ کا تاقب کرو اس کے پیچھے لگ جاؤ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس کے تاقب میں سائے کی طرح لگے رہو اور اس کا خاتمہ کر کے رہو شہر سے نکل کر جو لشکر حملہ آور ہوتا ہے اس کی طاقت اور قوت کا بھی میں نے اندازہ لگا لیا ہے جس وقت تم جے سینہ سے ٹکرا رہے تھے وہ ایک بار پھر شہر سے نکل کر حملہ آور ہوئے لیکن دائیں بائیں جو ہم نے خندقے کھو دی ہیں ان میں جو تیر انداز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے خوب کام کیا ہے اور انگنت حملہ آوروں کو انہوں نے چھلنی کر کے رکھ دیا ہے اگر تم تینوں جے سینہ کے ساتھ ٹکراتے ہو تو میں جو لشکر میرے پاس بچے گا اس کے ساتھ تیر اندازی کی مدد سے وہاں سے نکلنے والوں کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا جے سینہ کا خاتمہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے تاکہ وہ ہمارے خلاف شبخون مارنے کا سنسلہ جاری نہ رکھ سکے محمد بن قاسم کی اس تجویز سے خریم بن عمر، زکوان بن الوان، بنانا بن ہنزلہ تینوں نے اتفاق کیا چند روز تک لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کیا گیا اس دوران شہر کے اندر جو محصور لشکر تھا وہ کبھی کبھی ڈھول تاشے بجاتے ہوئے نکلتا مسلمانوں سے ٹکرا کر دوبارہ شہر میں محصور ہو جاتا کوئی بڑی لڑائی نہ ہوئی تھی چند روز کا وقفہ ڈالنے کے بعد خریم بن عمر، بنانا بن ہنزلہ اور زکوان بن الوان اپنے حصے کے لشکروں کو لوگ کر جے سینہ کی طرف کوچ کر گئے وہ مخبر جو جے سینہ کے محل وقوع سے واقف تھے وہ ان تینوں کی راہنمائی کر رہے تھے ایک روز رات کے وقت خریم بن عمر، زکوان بن الوان اور بنانا بن ہنزلہ نے جے سینہ کو جا لیا اس وقت جے سینہ کے ساتھ حارس الافی کا بیٹا محمد بھی تھا جے سینہ پر تین اطراف سے حملہ کیا گیا ایک طرف سے خریم بن عمر، دوسری طرف سے بنانا بن ہنزلہ اور تیسری طرف سے زکوان بن الوان جے سینہ پر ٹوٹ پڑا رات کی تاریخی میں ہولناک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں جے سینہ کی لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جے سینہ بدترین شکست اٹھانے کے بعد بھاگ کھڑا ہوا اس بھاگ دور میں جے سینہ اور محمد الافی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے جے سینہ کو شکست دینے کے بعد خریم بن عمر، زکوان بن الوان اور بنانا بن ہنزلہ تو واپس برہمن آباد کی طرف چلے گئے حارس الافی کا بیٹا محمد اور جے سینہ چونکہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے لہٰذا ان کی منزلیں بھی الہدہ ہو گئیں محمد الافی نے جے سینہ سے الہدہ ہونے کے بعد شمالی علاقوں کا رخ کیا وہاں سے وہ سیدھا کشمیر پہنچا اور اس نے کشمیر کے راجہ کو خط لکھا میں آپ کی مہربانی اور کرم کا متوقع ہو کر آیا ہوں راجہ نے اس خط کو پڑھ کر دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دے دی اور وہ پایائے تخت کشمیر پہنچ گیا جب وہ دربار میں پہنچا تو راجہ کشمیر نے پچاس گھوڑے، ساز و سامان اور دو سو قیمتی خلتیں اس کو اور اس کے ساتھیوں کو دیں اور موزہ شاکلہار جاگید کے طور پر اسے دے دیا محمد علافی نے ایک طویل عرصے تک وہیں زندگانی کے دن گزارے اور قصبہ شاکلہاری میں اس نے وفات پائی اور وہیں دفن ہوا جہاں تک راجہ داہر کے بیٹے جے سینہ کا تعلق ہے اس شکست کے بعد وہ بڑا بدزن ہوا اس کے دل میں یہ گرہ بیٹھ گئی تھی کہ مسلمانوں کو شکست دینا اس کے بس کی بات نہیں لہٰذا وہ گمنام ہو گیا اور اسی گمنامی اور روپوشی کے عالم میں اس نے اپنے بھائی گھوپی کو ایک قاسد کے ذریعے پیغام بھیجوایا اور اسے کہا کہ میں سلطنت سے دستبردار ہوتا ہوں تم اس وقت ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ قلعہ اروڑ میں موجود ہو لہٰذا اسی قلعے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کا مقابلہ کرو اور جہاں تک ممکن ہو اپنی سلطنت کی حفاظت کرو اس کے بعد جے سینہ روپوش ہو گیا جے سینہ کے روپوش ہونے کے بعد برہمن آباد کے لوگ جو لڑائی سے تنگ آ چکے تھے اس فکر میں تھے کہ کسی طرح اس لڑائی سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے آخر شہر کے چار معززین جن کا شہر کے لوگوں پر بڑا اثر و رسوخ تھا قلعے کے ایک دروازے کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں قلعہ بند ہوئے چھے ماہ ہو چکے ہیں اب نہ ہم میں مقابلے کی قوت ہے نہ بظاہر صلح صفائی کی صورت نظر آتی ہے اگر چند دن یہی حالات رہے تو ہمارا شہر خود بخود فتح ہو جائے گا اور نہ اس کا کوئی امکان ہے کہ کوئی مدد ہمیں باہر سے مل سکے گی لہٰذا مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں سے معاہدہ کر کے شہر ان کے حوالے کر دیں اس طرح ہماری عزت بھی باغی رہے گی اور ہم اس مسیبت سے نجات بھی حاصل کر لیں گے سب نے اس رائے سے متفق ہو کر محمد بن قاسم کے پاس ایک قاسد بھیجا یہ پیغام دیا کہ ہم لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں لہٰذا ہم آپ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ آپ کی اطاعت کے خواہاں ہے بشرت ہے کہ آپ ہمیں ام دیں لیکن اس کی صورت یہ ہو کی کہ ہم آپ کی اطاعت بھی قبول کر لیں اور ہماری عزت بھی رہ جائے وہ کچھ اس طرح کہ کل ہم شہر کے دروازے سے آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلیں گے جوابی کارروائی کیجئے گا آپ کے پہلے ہی حملے میں ہم بھاگ کھڑے ہوں گے اور شہر میں داخل ہو جائیں گے موسیقی